بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو سیرت کا واقعہ ہے ورخب نوفیل ایک شخص کا نام آتا ہے جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے رشتدار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آئی اور آپ در گئے اور آپ کو لگا کیا شاید میں مر جاؤں گا حضرت خدیجہ نے کہا کہ چلو ورخب نوفیل کے پاس جو کیوں کہ بھائی تھے رشتے کے ہم وہاں جائیں گے بات کرنے ورخب نوفیل کے سیرت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک عیسائی تھے اور ایک سچے عیسائی تھے یہ مشرق عیسائی ویسے نہیں سچے عیسائی تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا آخری چونکہ کتاب بائیول نے ان کو بتایا تھا توریت میں بھی تذکرہ تھا انجیل میں بھی تھا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا تو بنی سر انتظار کر رہی تھی اور یہ ایک عالم تھے عیسائیت کے پادری تھے جب یہ ہوا واقعہ تو حضرت ختیجہ نے سمجھا کہ بہتر ایک دیندار شخصیت کو بتایا جا اور جو پہلے سے اہل کتاب ہے جب لے جائے گیا تو سیرت کا جو واقعہ بہت مختصر ملتا ہے ورخب نوفیل کی سیرت بھی نہیں ملتی کون تھے کیا تھے تفصیلات بھی نہیں صرف بھائی تھے اتنا پتا چلتا آپ سنم کو لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے سوال کیا آپ نے کہا میں ایسا غار میں تھا ایک آواز آئی پھر مجھے جکڑ لیا گیا پھر میں نے ایک فرشتے کو زمین و آسمان کے بیچ میں پورا جتنا زمین نیچے سے اوپر تک پورا آسمان ڈھگیا تھا یہ سب باتیں بتائی چونکہ ورخب نوفیل انجیل کا اور توریت کا بھی علم رکھتے تھے اور ساتھ میں وہ حدیثیں بھی جانتے تھے یا تھالمور جو کتاب ہوتے جس میں روایتیں آتی ہیں انبیوں کے واقعات آتے ہیں یہود و نصارہ کے وہ جانتے تھے ان واقعات سے انہیں علم ہو گیا کہ جس طرح سے جبریل علیہ السلام دیگر انبیوں کے پاس ہے اور یہی قیفیتیں ان کی ہوتی ہیں جبریل علیہ السلام کی کہ اتنے بڑے پر ہیں اور پورا زمین آسمان کے بیچ میں آتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ تمہارے پاس تو وہ فرشتہ آیا تھا جو انبیوں کے پاس وحی لے کر آتا ہے پھر انہوں نے کہا چونکہ وہ انبیوں کے واقعات جانتے تھے جو ہوئے ماضی میں انہوں نے کہا مطلب پاسٹ میں جو ہو چکے تھے وہ جانتے تھے انہوں نے کہا کہ دیگر انبیوں نے جب دعوت دیا اپنی قوم کو وہ نکالے گئے اور بائبل نے بھی پیشنگوئی کی تھی کہ اللہ کے رسول صاحب نکالے جائیں گے آپ دوسرے شہر میں جائیں گے خبلہ بدلہ جائیں گا بہت سے پیشنگوئی تھی حتیٰ کہ صحابہ کی پیشنگوئی تھی اس میں تو وراخہ بن نوفیل نے اس علم کے بنیاد پر جو پچھلی آسمانی کتابوں کا بچا کچھا تھا اس بنیاد پر کہا کہ تمہاری قوم بھی تمہیں نکالیں گی اور اس شہر سے اللہ کے رسول نے کہا کیا میری قوم مجھے نکالیں گی تو کہا ہر وہ شخص جس کے پاس یہ فدشتہ آتا ہے اس کی قوم ساتھ یہی سلوک کرتی ہے پچھلے انبیاؤں کے ساتھ ہوا لوت علیہ السلام کو نکلنا پڑا اپنی بستی چھوڑ کر نوح علیہ السلام کو نکلنا پڑا اپنی بستی چھوڑ کر اس لئے کفر حاوی آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بستی چھوڑ کر نکلنا پڑا پچھلے پورے واقعات کی فہرست ہے یونوس علیہ السلام کو بستی چھوڑ کر نکلنا پڑا صالح علیہ السلام کی قوم بستی چھوڑ کر نکلنا پڑا اس لئے کہ ان پر عذاب آیا پھر ہے نا کئی انبیاء کے بارے قرآن نے خود کئی معین کیا تو وہ جانتے تھے اسی طرح جو قومِ آدھ سمود ہے قومِ یاسی نے قومِ ایکہ کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ان میں بھی انبیاء نکل گئے قومِ حلاق ہو گئی پھر اس کے بعد سمجھے تو قوم نکل گئے تو انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ اب جو ہے تمہیں تمہاری قوم نکالیں گی